موسیقی دے سکتا اچھا وہ جو واقعہ سنایا جاتا ہے نا آپ کو عمران خان صاحب اکثر جب ریاست مدینہ کی اور اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا کہ امور ریاست چلانے کے حوالے سے جو فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ اگر فراد کے کنارے کتہ مر جائے گا تو اس کا ذمہ دار بھی امیر ریاست ہوگا یعنی کہ اگر ریاست مدینہ کا فرمولہ جو عمران خان صاحب لگاتے ہیں اگر وہ فرمولہ لگایا جائے اور واقعی مان لیا جائے کہ خان صاحب ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو پہلے تو خان صاحب ریاست مدینہ کے بنیادی اصولوں کی ہی منافی کر جاتے ہیں اور پھر جو وہ خود کہا کرتے تھے اس کے بھی وہ منافی کر جاتے ہیں سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو صرف ہمیشہ ایک خبر دے دیا کریں گے کہ سانے اصائی وال ہوا معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو مار دیا گیا میرے معصوم بچے سکول گئے اور پھر دیشت گردوں نے حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا فیکٹری مالکان نے منتھلی بتھا جو تھا وہ نہیں دیا تو باہر سے کنڈے لگائے تالے لگائے اور فیکٹری کو آگ لگا دی اور سیکڑوں لوگ اندر زندہ جل گئے یہ بس ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے اور پھر ہر سانے کے بعد ہر واقعے کے بعد پرائم نسٹر اور پاکستان ایک ٹوئٹ کریں گے جس میں کہیں گے کہ میں نے تحقیقات اور ایسے سانیات کی روک تھام کے لیے کڑے قوائد لاغو کرنے کے حکمات صادر کر چکا ہوں یہ پرائم نسٹر نے آج بھی ایک ٹوئٹ کر دیا تو ایسے ہی کچھ ٹوئٹ ہوتے رہیں گے یہ بھی کہا جائے گا وہ ایک سی پیو لاہور تھے وہ سانے موٹر وے ایک سیال کوٹ ہوا ایک خاتون کو کے ساتھ دکیٹی ہوئی پھر اس کا ریپ کیا گیا اور وہ لوگ بھاگ گئے تو سی پیو صاحب یہ فرماتے ہوئے نظر آئے کہ وہ آدھی رات کو موٹر وے پر نکلی کیوں تھی اور پھر ہوا یہ کہ میرے کچھ دوست جنرلسٹ اور حکومتی لوگ جو ہیں وہ سی پیو کو ہی ڈیفینڈ کرتے نظر آئے کہ اس کا موقف بالکل ٹھیک اور یہ بھی بتاتے رہے کہ وہ سی ایس ایس میں پتہ نہیں دو دفعہ ٹاپ کر کے آیا تھا اس کو جستیفائی کرنے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور اب جب حکومت وقت سے پوچھا جاتا ہے کہ کون ذمہ دار ہے تو حکومت وقت یہ ارشاد فرماتی ہے کہ لوگ اتنی برف باری میں مری گئے کیوں تھے وہ بچے جو کل پاکستان کا مستقبل تھے جو ماں باپ کے ساتھ اس لئے گئے کہ مری وقت کو برف باری کو سیچویشن کو انجوائے کر سکیں اور وہ موت کی وادی میں سو گئے ان کی موت کا ذمہ دار کون ہے اکیس بائیس پچیس کا فگر رپورٹ ہو رہا ہے وہ اکیس تھے وہ بائیس تھے وہ پچیس تھے اب تھے ہو چکے وہ کسی کا بھائی تھا کسی کا باپ تھا کسی کا خامن تھا کسی کی بیوی تھی کسی کے بچے تھے کسی کا بیٹا تھا کسی کی بیٹی تھی آج وہ ہم میں نہیں ہیں اور اگر ہمارے اندر انسانیت ہے تو شاید اس کا جواب ہمیں قوم کو دینا چاہیے کہ ان اکیس بائیس یا پچیس جو اب ہم میں نہیں ہیں اور وہ پرفانی طفان میں امداد کیلئے پکارتے رہے آواز دیتے رہے کہ آؤ ان کو بچا لو اور ہم نہ بچا سکے تو اس کا ذمہ دار کون ہے کیا کوئی ذمہ دار ہے یا نہیں ہے اس پر ہم بات کریں گے کہ آخر خوز رسپونسبل کیوں ہوا اتنا بڑا سانیا اور اس پر بات کرنے کے لئے ہم نے ذرا پولیٹیکل پینل بلایا ہے کیونکہ لوگ ڈیلیور کرتے ہیں ان کو ہم ووٹس لے دیتے ہیں کہ سسٹم بہتر ہو سکے پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ میں تو سیاحت پر بات کی جاتے ہیں کہ سیاحت عمران خان صاحب اس کے بڑے دائی ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب لوکل سیاحت مقامی بندے اگر ایک پوائنٹ پر جاتے ہیں سیاحت کے لئے اگر اس کو ہی نہ ریسکیو کیا جا سکتا ہے نہ ان کو فسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے تو اب کیسے سیاحت کے بہت بڑے دعوے دار سینڈر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لئے سید کمیل حیدر شاہ صاحب ہیں پاکستان طریقہ اس پارڈ سے حیدر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لئے میں ذرا یاور بخاری صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا سر صرف کوئی نہ کوئی تو ریسپونسبل ہے صرف یہ کہہ دینا کہ برف بہت زیادہ تھی برف باری بہت زیادہ تھی تو اس لئے کوئی ریسپونسبل نہیں ہے وہی ریسپونسبل ہیں جو وہ اس برف باری میں وہاں گئے آپ کی بات درست ہے دیکھیں ہم لوگوں کو سب سے پہلے تو ہمیں ان لوائکین ان کے لوائکین جو ہیں اور ہمارے جو بہن ہمارے بچے جو چلے گئے آپ کی بات دلکل درست ہے دیکھیں ان چیزوں سے ہمیں سبق بھی سیکھنا چاہیے ہمیں امانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایسے سوچنا چاہیے ہمارے اپنے بچے گئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ غلطی کہاں پہ ہوئی اور کیا ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا یا وہ ہوا کے نہیں ہوا یہاں پہ جو ابھی میں ایک پروگرام میں آپ سے پہلے بھی ایک پروگرام میں تھا وہاں پہ رابلپنڈی اور رابلپنڈی اور رابلپنڈی ہزارہ وہاں پہ تو آلیڈی اتنی بڑی جام اتنا بڑا جام ہے گاڑیوں کا ایک لاکھ پچپن ہزار گاڑی گئی ہے جس کے اندر سے ابھی تقریباً لیس ان ٹین پرسنٹ رہ گئی ہے وہاں پہ لیکن جو پروگرام یہ ہوئے یہ مری سے نتھے گلی جانے والی سڑک کے اوپر ہوا وہاں پہ افسوسناک جو چیز ہے کہ جو ایک قدرت کی طرف سے جو چیز آئی نا وہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی اور پہ برف بلکل جو ابھی لیٹس انفرمیشن ہے کہ ویڈر سینٹر نے بتایا تھا کہ سنو سٹارم ہوگا اور یہ اینڈی ایم اے نے بھی کہا تھا یہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر میں باتیں کر رہا ہوں اور جو ہمیں پتا لگ رہا ہے اور اس کے اندر کسی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ دس فٹ برف کرے گی بات کس وقت ہی ان لوگوں یہ ان چار گاڑی گاڑی والوں کی کہ سامنے لینڈ سلائڈنگ کی اوپر سے برف آگئی تو یہ وہ واقعہ ہے کہ مطلب کسی کی ہوش و گمان میں بھی نہیں تھا نہ کسی کے کہ ایسے ہو سکتے ہیں لیکن اس کو ابھی جیسے ہم لوگ جب ڈیم بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم سو سال میں جو سب سے بڑا فلڈ آیا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق ڈیجائنی ہوتی ہے کہ ڈیم کو اتنا بڑا ہونا چاہیے ابھی یہاں پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یہ ڈیزاسٹر دوبارہ بھی کبھی ہو سکتا ہے ہماری جو ریسکیو سرویسز ہیں ہمیں ان کو اور بہتر ایکوپ کرنا ہے اور ان کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے سر میں بخاری صاحب بڑا بڑا اچھا سنیں 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 ذرا سنیں کیونکہ ہم ساتھ کی اوپر یہ ٹیورزم کی اوپر ہم اتنا زور دے رہے کہ اسی بلینڈ ڈالر کی انڈسٹری ہے وہ ڈیویلپ نہیں کر سکتی جب تک ہم یہ فسیلٹیز خاص اور ریسکیو کی اور ایویکویشن کی فسیلٹیز ہم لوگ نہیں دیں گے لوگوں کو وہ تحفظ ہی رہے گا اتمنان اور اعتماد نہیں ہوگا یہاں پہ آنے کی تو ہم نے ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہم نے فسیلٹیز دیں نہیں ہے تب جا کے لوگ آئیں گے وہاں پہ ورنہ لوگ نہیں آئیں گے اور اس کے اندر جو ہوا ہے وہ ایٹھنگ 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 مور لیک اف کمیونکیشن ورنہ کوئی بھی نہیں چاہتا سر کہیں گورنمنٹ کے کوئی رسپونسیبیلٹی ہے کہ نہیں ہے سر وہ چاہتا تو کوئی بھی نہیں ہے آفکورس کوئی نہیں چاہے گا دیکھیں وہ ایٹھینڈ اف دی جو بھی حکومت وقت ہے بات تو ساری اسی کی اوپر آتی ہے لیکن آپ مجھے امانداری سے بتائیں یہ جو مایکرو مینجمنٹ ہے اور اچانک ایک چیز ہے کہ جو وہاں کے لوکلز کو بھی آپ لوکلز سے بھی جو باتیں ہوئی ہیں وہ میں پتہ ہے نا کہ لوکلز کہہ رہے ہیں جی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تک ایسے ہو سکتا ہے اور ہوا تو اس کی رسپونسیبیلٹی آپ حکومت کی اوپر ڈالنا چاہے سودفر ڈالیں لیکن آپ اپنے دل کی اوپر ہاتھ رکھ کے مجھے اتنا بتا دیں کہ کوئی اس کی پہلے کی پہلے کی کوئی وارننگ تھی ایسی کہ دس فٹ کا سنو سٹارم آئے گا سامنے لینڈ سلائیڈ ہو جائے گی سامنے لینڈ سلائیڈ ہو جائے گی رستے بند ہو جائیں گے تو یہ جو چیزیں یہ ساری ہم نے اکٹھی لے کے دیکھنی ہے حکومت کو اگر جہاں تک رگڑلے کی بات ہے اور حکومت کو برا کہنے کی بات ہے سیاست کرنے کی بات ہے وہ آپ جو بولیں گے سیاست نہیں ہو جائے ٹھیک آتا ہوں اس پہ سر آتا ہوں بالکل صحیح شاہین خالد بر صاحب سیاست کسی بھی سانیہ پہ نہیں ہونی چاہیے لیکن اقدامات ایسے ہوں کہ اس طرح کے سانیہ مستقبل میں نہ ہو سکتے ہم آج بھی نہیں کہہ سکتے کہ کل کو ہمارے جتنے بھی پرفضہ مقامات ہیں جہاں سیاست فروغ پا سکتی ہے وہاں اس طرح کا کوئی بڑا سانیہ نہیں ہوگا آج بھی ہم یہ کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں ہم یہ کہہ دیں کہ ہنڈر پرسنٹ ایسا کچھ نہیں ہوگا we are not کانفیڈنٹ جی سر بہت شکریہ بہت مربانی میں اس سے پہلے کہ کوئی بات کہوں میں چاہوں گا کہ آج جو اکیس بائیس اور پچیس کا جو ایک فگر سامنے آیا ہے جو بچے اور بوڑے اور عورتیں جنہوں نے اپنی جان اس پورے سانہے میں کھوئی ہے میں ان سب کے لئے دعا گو ہوں مسلمین ان کے بحاف پہ اور تمام جو لوگ ہیں جو درد دل رکھتے ہیں ان کے بحاف پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو یہ یقین دلائیں کہ ہم ان کے ساتھ میں انتہائی دل سے کہہ رہا ہوں اور آپ یقین کریے کہ ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس معاملے میں کوئی سیاسی بات یا سیاسی سکورنگ کرنا بلکل نہ پسند مجھے اس فقت کرنا اور یقین کریں کہ وہ نہ کرنے کے باوجود اب مسئیبت یہ ہے کہ نہ کرنے کہ کیا ہمیں چھپ کر جاؤں کیا ہم ذمہ دار لوگوں کو ڈھونڈے نہیں کہ آفٹر آل اتنا بڑا سانیہ ہوا اتنا بڑا نقصان ہوا تو اس نقصان کا ذمہ دار کون ہے کیا یہ فائنڈ اوٹ ہم نے نہیں کرنا کوئی اس کا تعلق قائم نہ کیا جائے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ انفرچنیٹلی ابھی آپ نے ذکر کیا سیالکوٹ موٹروے کے واقعے کا میں کل ہی اس موٹروے سے آیا ہوں آپ یقین کریے کہ وہاں ایک اتنا تکلیف تھے سانیہ ہوا اور اس کے پوری قوم ہل گئی اس سے اور پوری قوم کی بجرامی بھی ہوئی پاکستان کی باہر کے ملکوں میں آج بھی اس موٹروے پہ کوئی پولیس والا کھڑا آپ کو نظر نہیں آئے گا آج بھی اس وہاں کوئی چوکی نہیں ہے آج بھی ہم کوئی گیس سٹیشن نہیں ہے اس کا حال آج بھی ویسے ہی ہے کہ آج بھی اگر کوئی ویسے کوئی عورت یا کوئی بچہ یا کوئی بڑا بندہ گاڑی کے اوپر جائے اور اس کی گاڑی خراب ہو جائے تو پرابلی ہیل گو تو دیس سیم کورس تو میرا مطلب ہے کہ ہم سیکھتے تو ہے کوئی نہیں ہے تو ہم بحث یہاں آئے ہیں آپ نے موقع دیا بات کرنے کا تو مقصد تو صرف یہ ہے کہ آج ہم اگر جو بات کریں تو ایک تو یہ ہم کریں کہ اس اتنے بڑے حادثے کا کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے میں آپ کو بتاؤں گا کون ذمہ دار ہے جو ہم سمجھتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ آفٹر آل اس کے آئندہ لاحی عمل کیا تیار کیا جائے کہ ایسا حادثہ دوبارہ نہ ہو صرف گزارش یہ ہے کہ اسحان طریقہ تو یہ ہے کہ تمام وہ لوگ جو آج حادثہ ہونے کے بعد وہاں کھڑے ٹریفک کو ایسے اشارے کر رہے تھے اور جی ادھر جاؤ ادھر جاؤ اور اپنی فوٹو کچھواری تھی یہ اس تمام لوگ ذمہ دار ہیں یہ تمام لوگ اس حادثے کے ذمہ دار ہیں مجھے بتائیے کیا میٹرالوجی ڈپارٹمنٹ ان کی بند سوئی ہوئی ہے کیا انہوں نے کسی کو وارن نہیں کیا ہوگا یہ خود کہہ رہے ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں یہ خود کہہ رہے کیا تو کرنے کے بعد مجھے بتائیے کہ ایڈمنسٹریشن نے کوئی اقدام نہیں لینے تھے کیا ان کا روکنا نہیں بنتا تھا لوگوں کو پنڈی سے جاتے ہوئے مری جاتے ہوئے ان کو وارن کرنا صرف بات نہیں ہے they are responsible for the lives of پاکستانی people they should have stopped them you cannot go there because وہاں پہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے یہ کیا بات ہوئی کہ جو لوگ چلے گئے لوگوں کو بڑا کہا اتنی ویگ گورننس اتنی ویگ گورننٹ میں حیران ہوں کہ اس گورننٹ کا آفٹرال زمدری ہے کہاں اب ہمارے انٹیریر منصر صاحب ہیں ماشاءاللہ جو انہوں نے ریلوے میں گل کھلائے ہیں کتنے ہاتھ سے کر کے اور وہ یہاں آگئے اور وہاں پہ آج ٹریفک کو آنے گانے کی بات سکتے ہیں کل جس میں ایک کچھ آدمی یہ بیک کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم فس گئے ہیں خدا رہا ہمیں بچایا جائے ہمارے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے نہ میڈیسنز ہیں ہم فریز ہو رہے ہیں ہماری گاڑیوں کے پیٹرال ختم ہو گئے ہیں یہ بارہ گھنٹے انافٹ ٹائم نہیں تھا گورنمنٹ کے لیے ایکشن لینے کے لیے سمگڑی ہے آپ کو دے رہو آپ اٹک جائیں اپنے گھر اور موٹر بے سے ٹریول کریں آپ کو وہ سوفٹ ڈرنک سر جو آپ لیتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے آرام والے ایریاز ریفرشمنٹ کے لیے سر ریسٹ ایریاز میرے پروڈیوچر نے لیٹ بتایا ریسٹ ایریاز بھول گیا ریسٹ ایریاز ریسٹ ایریاز ریسٹ ایریاز میں یہ جو پہلا ہکلا والا انٹرچینج جاتا ہے بخاری صاحب یہاں بھی بیس روپے کا ڈیفرنس ہے وہ چپس کا پیکٹ جو اسلامباد میں تیس روپے کا ملتا ہے وہاں ساٹھ روپے کا ملتا ہے آپ کی گورنمنٹ سیاد کو فروغ کی بات کرتی ہے دس کلومیٹر پہ آپ لوگ ریٹ کنٹرول نہیں کر سکے مری میں لوگ منتیں کرتے رہے ہوتل والوں نے کہا کہ تمہاری جیب میں پچیس ہزار ہے پچاس ہزار ہے ساٹھ ہزار ہے وہ واسطے دیتے رہے کہ ہمارے پاس پیسے کم ہیں ہمارے بچے مر رہے ہیں ہمارے بزرگ مر رہے ہیں ہماری عورتیں پریشان ہیں کسی نے کوپریٹ نہیں کیا سر یہ وہ ہوتل اور ریسٹورنٹس ہیں جن کو آپ سیاد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی وہ یہ تو سانیا تو تھوڑا دیر کے لیے سائٹ پر رکھے نا آپ کی ریٹ کہاں پہ ہے سر یہ ساٹھ کلومیٹر دور یہ ہو رہا ہے تو آپ بلوچستان میں انٹیریئر پنجاب میں انٹیریئر سندھ میں کے پی کے میں تو برا حال ہوگا سر پورے سسٹم کا آپ تو نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں جتنا جو کچھ ہوا ہے بہتر سال میں وہ تین سال میں چینج ہو جائے گا اور جب آپ کے اوپر کرونا آیا ہوا ہو آپ کے پاس مطلب جو میجر ایک بیماری ہے وہ آپ کے اوپر آئی ہو آپ کا پیس آدھر بھی خرچ ہو رہا ہو آپ کی ہر چیز کو بلوک کر دیا جائے تھی چیزیں ٹائم لیتی ہیں ادھر چاہے نون کی حکومت ہوتی پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی وقت لگتا ہے چینج کرنے میں نئی چیزیں ڈیویلپ کرنے میں ابھی آپ کو میں گلگت بلتستان کی کس آپ بتاتا ہوں نا کہ گلگت بلتستان میں ہم نہیں سڑکے نکال دیں وہ کہ جو سکردو اسلام آباد سے آپ چھ گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں تو مزفر آباد ابھی یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں ساتھ کو ترقی دینے کیلئے دیکھیں جہاں پہ بات آپ کرتے ہیں کہ پچاس روکے کا چپس کا پیکٹ ساتھ روکے کا مل رہا ہے تو دیکھیں ابھی آپ ائرپورٹ ائرپورٹ سے زیادہ ریٹر کپ کی کہیں ہو سکتی ہے وہاں پہ آپ کافی کا کپ پیئے اور وہی جا کے باہر پیئے یہ کوئی آج کا ہو رہا ہے یہ پچھلی حکومت میں نہیں ہو رہا تھا یہ جو ریسٹ ایریاز میں چپس نہیں نہیں میری بات سنیں آپ نے الزام لگا ہے ابھی آپ کا ایم ٹو کی اوپر اور ایم نائن کی اوپر جو ٹول کا ہر دار سال دس پرسنٹ انکریز ہوتا ہے یہ ہمارے زمانے میں یہ کانٹریکٹ ہوا تھا یہ نواز شنیف کر کے گئے دو ہزار پین تیس تک اگر بلیم گیم کریں گے تو پھر بلیم گیم کرتے لیکن اگر بات کریں گے کہ یہ جو واقعہ ہوا اور اس کا ہم نے کیا کرنا ہے بات اس پہ رکھیں یہ پھر کسی اور دن دیبیٹ کر لیں آج ہم اپنے ان بچوں کو بہنوں کو بھائیوں کو ہم رو لیں ہم ان کا جو ہوا ہے یہ کیسے ہم روک سکتے ہیں ہم اس کی اوپر بات کر لیں اگر آپ چپس کے پیکٹ کی اور کوک کی بطل کی اور بوٹر وے جو سنتیس کروڑ روپے کا کفی کلومیٹر ہے انہیں بنایا اور ہم سترہ کا بنا رہے ہیں یہ باتیں بعد میں کر لیتے ہیں یہ کسی بخاری صاحب بخاری صاحب دیکھیں ایک روم لے لے رہے ہیں میں نے سنی میں نے سنی تو کیا گورنمنٹ ریسپونسیبل نہیں ہے دیکھیں دیکھیں ابھی آپ مجھے بتائیں کہ امریکہ جیسے ملک میں جو دو ہزار ڈالر کا کنٹینر جاتا تھا فرم ایس کوس تو بیس کوس آج بیس ہزار ڈالر کا جا رہا ہے حکومت کی ریٹ کے در ہے یہ دیمانڈ انڈ سپلائی کا ایشیو ہوتا ہے جہاں پہ ہر کسی کو کیٹر کرنا ہے آپ ہر چیز پرائیوٹ انٹرپائیز کے اندر بھی حکومت کو ٹھوک دیتے ہیں آپ ان لوگوں کو جن کے تربیت کا فقدان ہے کہ جو لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مدد کرو جو تربیت کا فقدان ہے وہ بھی حکومت کا ہے وہ ماں باپ کیوں پر نہ ڈالیں وہ حکومت کیوں پر ڈال دیں یہ کسی باتیں آپ کر رہے ہیں خدا کا واسطہ ہے مطلب ایک فری انٹرپائیز ہے پرائیوٹ سیکٹر ہے آپ ان کو تربیت دے ان کو سمجھائیں ان کیوں پر جرمانے لگائیں یہ ایک ویڈیو آگے پاس آگئی آپ نے یہ اسے نہیں ہوئے جس اسے کیا ہے جس ہوتیل کیا ہے اس کیوں پر سب سے سب جرمانے ہونے چاہیے نو تو پھر اپنے ذمہ دار ہے کہ بھائی اپنی ریٹ کو اسٹیبلش نہیں کر رہی بلکل صحیح اللہ کرے ہیں سر ایسا ہو ریٹ اسٹیبلش ہو جائے تاکہ کئی نہ کہیں سسٹم میں اپنے بھائی شاہین بھائی کے بھائی ساتھ ہوں دیکھیں جس کی غلطی ادھر ہے کوئی دن تو بلکل اس کو ایڈیفائی کرنا کہ یہ نون میم جیم کا پیٹی آئی پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستانی بہن بھائیوں کا مسئلہ ہے مجھے تھوڑا سا جو مجھے افسوس ہوں کہ ان نے کہا کہ میں نون کی طرف سے نون کی طرف سے نہیں ہم پورے پاکستانیوں کی طرف سے وہ اپنی افسوس کا اظہار کرتے ہیں یہ ادھر پھر پارٹی بازی نہیں کرنی چھئی ہے پھر سب تک کہنا چاہیے دیکھیں میں شاہین بہن سا اتفاق بخاری صاحب بخاری صاحب بخاری صاحب بزارش یہ ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ نون کی طرف سے میں نے کہا دردے دل رکھنے والے تمام وہ لوگ جو اس سے انوال ہیں ان سب کی طرف سے اس کی وجہ یہ ہے ہم بات کریں گے کہ انفرسٹیکچر مری کو کنیکٹ ہوتے ہیں دو صوبے کے پی کے اور پنجاب دونوں کی انفرسٹیکچر کو کمپیر کریں تو درز ای ہیوز ڈیفرنس وہ کیوں ہے کیونکہ وہ بھی ایک بڑی وجہ بنایا یہ جو ثانیہ گزشتہ رات ہوا ہے بریک کے بعد ویلکم بیک سید کمیل حیدر صاحب پارٹس ہے وارم ویلکم انشو سر سر یہ بتائیے گا کہ ثانیہ ہے بڑی بڑا افسوسناک ثانیہ ہے قیمتی جانے اس میں ضائع ہو گئیں لیکن حکومت وقت کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے کہیں نہیں کہیں رسپونسیبلیٹی گورنمنٹ کی ہے بچ ساری اپوزیشن اور کچھ لوگ اٹھ کے کہہ دیں کہ ساری رسپونسیبلیٹی حکومت کی ہے تو یہ ذرا زیادتی ہوگی تو آپ کے خیال میں ایکچولی ہوز رسپونسیبل اور اس طرح کے واقعات کو کس طرح روکا جا سکتا ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد اللہ محمد سر گورنمنٹ رسپونسیبل اس لیے کہا جاتا ہے ضرور یہ تو اب ایک بھادسہ ہے ثانیہ ہے کہ ہم یہ صرف اس کو تنقید براہ تنقید بھی کہیں تو پھر تو روز جو بھی پرابلمز ہو رہے ہیں گھریلوں مسئلے ہو رہے ہیں وہ بھی بندہ گورنمنٹ پر ڈال دے پروینچل گورنمنٹ پر ڈال دے پیڈل گورنمنٹ پر ڈال دے اس میں گورنمنٹ کا جو گورنمنٹ پر کرٹیسائز کیا جا رہا ہے وہ صرف اس بنیاد پر کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جب آپ کو ہوتا ہے کہ یہ حالات آ رہے ہیں جب آپ کے پاس جو آپ کی سائنس ٹیکنالوجی منسٹری ہے جو بھی آپ کی ویڈر فورکاسٹنگ منسٹریز ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں تو ایسا ماحول وہاں پہ ہو کہ جب اتنی بڑی وہاں پہ کراؤڈ جا رہا ہے ان دنوں میں تو ان کا کوئی کئی سٹیپن نہ ہو جائے کہیں پہ لوگ حبدر نہ مجھ جائے یہ جو بربباری ہو رہی اس پہ لوگوں کا کوئی ایک پروپر ریسکیو سٹیمز بنی ہونی چاہیے گورنمنٹ کے لیے کیونکہ گورنمنٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے مقصد ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایسے ماحولوں میں سپورٹ کیا جائے انکریش کیا جائے خودانہ خاصتہ کوئی ایسی آفرت آئے کچھ یا وہاں کو بھگڑ مجھے کیا لیے پلان بی موجود ہونا چاہیے پلان سی تو اسی بات پہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ آپ کا وہاں پہ کوئی ایسا عمل نہیں تھا کوئی ایسی چیز نہیں کوئی چیز ایسی مہیا نہیں تھی جس پہ یہ ریسکیو ہو سکتا تھا لوگوں کو بچائے جا سکتا تھا لیکن اب اس کا یہ بھی نہیں کبھیل حضرت صاحب گاڑیاں پہنچ گئیں رش ہو گیا اس کے پندرہ سے بیس گھنٹے کے بعد یہ امواد ہوئی ہیں کیا کچھ ایسا ہو سکتا تھا کہ یہ ریسکیو کر لیے جاتا اور ان امواد سے پہلے انتظامائت ایسے کر لیے جاتے کہ لوگوں کو ریسکیو کر لیے جاتا زائر سی بات ہے کہ ریسکیو ٹیمز ہوتی پیٹرولنگ ٹیمز ہوتی ہیں تو ان کو پکا لگتا کہ یہاں لوگ پھسے ہوئے ہیں یہاں پہ لوگوں کی گاڑی اسٹیک ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے کیمپس بنائے آپ دیکھیں ہمارے سندھ میں یا پنجاب میں بھی جب یہ مہرم کے دن ہوتے ہیں تو ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے عربی لیول جب آتا ہے تو چھوٹے کیمپس بنتے ہیں ریسکیو ٹیمز بنتی ہیں چیکنگ ٹیمز بنتی ہیں پیٹرولنگ ٹیمز بنتی ہیں کہ خدا نہ خاص نہ کہیں بھگدر نہ مچے کوئی آگ نہ لگا دے کوئی ایسا مسہپ نہ ہو تو جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ماحول ہیں لوگ آ رہے ہیں ونٹر ہیں وہ جگہ انجوائی کی جا رہی ہے تو جب بیس گھنٹے کوئی گاڑی پسی ہوئی ہے تو وہاں پہ کوئی اگر ریسکیو ٹیم ہوتی کوئی ایسی چیز ہوتی تو ان کو بجھایا جاتا بخاری صاحب بلکل صاحب بخاری صاحب بخاری صاحب اگر وقتی طور پہ جیسے ہی ریکویسٹ آ رہی تھی لوگوں سے سوشل میڈیا سے ویڈیوز کے ذریعے ٹیلی فون کالز کے ذریعے لوگ امداد کے لئے بلا رہے تھے اور لوگ بتا رہے تھے کہ سردی بہت ہے ان کے ساتھ بچے ہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہیں سردی سے بچنے کے لئے انتظامات نہیں ہیں تو گورنمنٹ نے پراپر ٹائم پہ رسپونس نہیں کیا یہ بات کس حد تک درست ہے سر بخاری صاحب دیکھیں جو یہ سوشل میڈیا کی آپ کو دیکھ رہے ہیں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ ہائنڈ سائٹ ہے یہ بات کی باتیں ہیں کہ آپ تک پہنچ گئی اس ٹائم تک مجھے امانداری سے بتائیں کسی آفیسر تک یہ چیزیں پہنچی نہیں ایک بات دوسری بات یہ واقعہ ہوا کیوں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں جو ابھی تک معلومات ہمیں حاصل ہوئی ہیں کہ اس کے جو کے پی سے گاڑیاں آ رہی تھی ایکٹر بات شاہیت سے وہ آر پیو ہریپور نے بتایا کہ وہ گاڑیاں دس ہزار کے قریب گاڑیاں نے واپس کی ہیں یہ پنڈی اسلامبات اسلامبات کے رسے میں اسلامبات سے مری کے رسے میں یہ واقعہ نہیں ہوا ہے یہ جو ہوا ہے یہ مری سے نچھے ڈلی اور ایپٹ آباد کی طرف جو سڑک جاتی ہیں اس پر واقعہ ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں اچھا محاری صاحب نے دوسری دفعہ سر قطعہ کلامی کی معذرت چاہت دوسری دفعہ آپ تذکرہ کر رہے ہیں اگر آپ اسلامبات سے مری تک کے روڈ کو یا اسلامبات سے باڑیاں تک کا روڈ انفرسٹرکچر کمپیر کریں باڑیاں سے ایپٹ آباد تک کے انفرسٹرکچر سے تو کہاں ریٹ کرتے ہیں وہاں تو آپ کی حکومت آٹھ سالوں سے وہاں تو یہاں سے اچھا روڈ ہونا چاہیے تھا جو شہباز شریف صاحب بنا گئے ٹیم روڈ جاتے ہیں مری کو وہاں سے ایک ہی روڈ آتا ہے اور وہ بھی سنگل تو رسپونسیبلٹی تو کے پی کے گورنمنٹ کی ہوئی پھر نہیں دیکھیں میں ایک دوں میں نے کہا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ دوں کہ ہماری کوئی رسپونسیبلٹی نہیں ہے نہیں یہ بات غلط ہے میں ایسا نہیں کہوں گا میں جو کہنے ہی کوش کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ سامنے لینڈ سلائیڈنگ ہے اوپر دس پھوٹ برف گری ہے ابھی اس کے اندر دیکھیں رپیو میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں جو ہمیں فیکٹس آن ڈے گراؤنڈ پتھا لگ رہے ہیں نہیں سر بخاری صاحب بخاری صاحب وہ مری میں بھی موجود ہے وہ مری کے رسے میں آگے بھی موجود ہے ٹیمز جاتی ہیں لیکن اتنا ہیوی سا پوچھتا کہ کوئی جائے نہیں سکا پہنچے نہیں سکا پھر انفرمیشن نہیں تھی میں وہی پہلے پچھلے پروگرام میں بھی کہا کئی نہ کئی لیک آف کمیڈیکیشن تھی یہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں یہ واقعے کے بعد کے دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا ہوا وہ ویڈیوز آیا ان ٹائم پہنچے مطلب کوئی بھی ایک بزود سینے میں رکھتا ہے اگر ان کو پتہ لگتا وہ کوئی بھی ہوتا پہنچنے کی کوشش کرتا لیکن جب اطلاع ہی نہ ہو پتہ ہی نہ ہو اور بعد میں ہم لوگ دیکھ کے ہم باتے کریں بعد میں باتے کرنا آسان ہے اس وقت کیا ہوا اس وقت یہ ہوا کہ کوئی پہنچنی زدہ برف اتنی ہیوی تھی کہ بخاری صاحب کی آواز ذرا ٹھیک کرو شاہین خالد برس رہا ہوں کہ تقریباً ایک بے بسی کی حالت ہے کہ ایک تو ٹائم پہ انفرمیشن نہیں پہنچ رہی کنسرن آثورٹیز کو اور دوسرا وہاں روڈ جو ہے وہ ایک سنگل روڈ ہے جو کہ نتیہ گلی کی طرف جاتا ہے اور پھر نتیہ گلی سے مری کی طرف جو آتا ہے بھاڑییں تک کنیکٹ کرتا ہے وہ ایک سنگل روڈ ہے وہاں پہ دو رویا ٹرافک جو ہے وہ نہیں چل سکتی جیسے مری کا ایکسپریس وے ہے اور پھر مری کو تین راستے جاتے ہیں مری کا اول روڈ انگوری والا روڈ اور ایکسپریس وے جبکہ کے پی کے گورنمنٹ کی جو رسپونسی بیلٹی بنتی ہے آٹھ سال سے ہے کہ گورنمنٹ ہے وہاں تو اچھا نیٹورک ہونا چاہیے تھا روڈز کا جو کہ نہیں ہے جس کی طرف بخاری صاحب دبے لفظوں میں اشارہ کر رہے ہیں کہ that is the major reason for this incident as well صرف گزارش یہ ہے کہ rescue کی بات تو بہت بات کی بات ہے نا rescue کی بات جو ہے وہ تو بظاہر نظر آ رہا تھا اس میں کافی difficulties تھی probably پورا area equipped نہیں تھا لیکن اس سے کہیں پہلے کی بات کریں نا آپ دیکھئے آپ کی weather forecast ample forecast انہوں نے کر دی تھی بہت پہلے time کے بڑک باری ہونے والی ہے پھر انڈیا نے disaster کا بتایا پھر ان کی اپنے اور بڑے sources ہوتے ہیں جنسے ان کو اطلاع مل جاتی ہے کہ حالات کیا ہونے والے ہیں برباری کس level کی ہونے والی ہے اور پھر ان کو یہ بھی information تھی کہ بہت جگہ influx لوگوں کا جو ہے مری کی طرف ہو رہا ہے یہ تمام اقدامات دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ disaster نہ بھی ہوتا اگر یہ برباری نہ بھی ہوتی اتنے لوگوں کا جو traveling ہے going into mary ان کے لیے بہت بڑی problem ہو سکتی تھی کیا انہوں نے کہیں پہ فکرس لگا کے کہیں stop کیا کیا ان کو کہا کہ جہاں بڑا مسئلہ ہے ہم handle نہیں کر سکتے سر پھر یہ گورنمنٹ کیا کہتی لوگ دھونڈ لیتے ہیں پھر لوگ کرنے دیں بطارے یہ لوگ خود ہی بچارے راستے دھونڈیں گے خود ہی بچارے چلے جائیں گے خود ہی قبرستان میں چلے جائیں گے گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس بھی کوئی طاقت کوئی resources کوئی ایسی چیز ہے کہ یہ ان چیزوں کو کٹرول کر سکے میرا مطلب ہے دیکھئے جو tourist ہے اس بچارے کو تو نہیں بتانے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور کیا حالات ہیں گورنمنٹ ایک واحد ادارہ ہے جس کو مختلف اداروں سے پوری information ملتی ہیں centrally so they know what is going to happen تو اگر ان کو تھوڑا بہت idea تھا تو اس کے لیے سر میری بات سنیں گزارش دیکھئے آپ کے سانے میں پھر مجھے معاف کیجے گا میں سیالکورٹ کی جو وہ سیالکورٹ سے وزیر آباد کی جو ہائیوے ہے اس کا میں واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے وہاں پہ کیا ہوا ان کو بتائیں انہوں نے کیا کیا اس کو ہوئے دو سال ہو گئے مجھے بتائیں مجھے کیس ہے میں اس کی نہیں بات کر رہا اس روڈ کو انہوں نے کیسے سیف کیا کوئی تددیلی اس میں لائے آج بھی واقعہ ہو سکتا ہے کل پھر ہوگا پھر کل ہوگا سیاد سندھ میں بھی ہو تو اس کو فروغ ملنا چاہیے بلوچستان میں ہو کے پی کے میں ہو کہیں بھی ہو اس کو فروغ ملنا چاہیے گورنمنٹ کو کیا اقدام آج کرنے چاہیے سر اب نیکسٹ پلان کیا ہونا چاہیے صرف ٹوئیٹ کر دیا اپوزیشن نے اپنا تحفظات کا اظہار کر دیا تو پولیٹیشنز کی ڈیوٹی ختم ہو گئی سر عوام کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ سر نہیں گورنمنٹ کو اس پہ رسپونسبل ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اپنا اس پہ فل رول پلے کرے کہ ایسی چیزوں کے لیے جب ان کو پتا ہے کہ ایسے دن آتے ہیں اور جب ایسی جب بھی ایسا ماحول بنتا ہے تو ان کا ریسکیو ٹیمز ہونے چاہیے ان کے ریسکیو ٹیمز ہونے چاہیے وہاں پہ ہر حوالے سے خواہ وہ سر گورنمنٹ ہو خواہ وہ پنجاب گورنمنٹ ہو فیڈل گورنمنٹ ہو اب یہ نہیں کہ ہمیں صرف ٹویٹس کر کے اور ایزایا یا جہدی کر کے اور ہم ان سے معاوی مانگیں وہ آپ دیکھیں ایک فیملی پوری میں نے ایک ویڈیو دیکھتے اس میں پوری فیملی پوت ہو گئی تو ان کو کسی بھی پارٹی کے ریسپیلز پینڈیٹر ہو میں ہوں ٹیپلز پارٹی سے ہوں کاف لیگ سے ہوں نون لیگ سے ہوں پیٹ بو ان کو ہم کیا مو دکھائیں گے کیا کہیں گے ان کو ان کو کیا ہم ریسپونڈ کریں گے کہ بھائی کیونکہ راستہ نہیں تھا آرپیو نے ہمیں یہ ریپورٹ دی یا ہمیں سوشل میڈیا سے پتا چلا جیسے سانیٹر صاحب نے بھی کہ ہمیں کوئی ریزرٹ ہوتے ہیں جو اس میں ملوث ہیں ان پر جو وہاں کا جو ڈپٹی کمیشنر ہے جا وہاں کے جو کمیشنر ہے اس کو بلایا جائے اس سے پوچھا جائے کہ جب آپ کو پتا تھا اتنے لوگ ہیں آپ کی کیا عرضہ ماتے آپ نے کیا کیا تھا آپ نے ان لوگوں کے لیے کوئی ریسکیو ٹیمز بنائی تھی کوئی پکٹس بنائی تھی سید کمیل حضر صاحب سید کمیل حضر صاحب ایک ایک پوائنٹ کا جواب دے دیں شاہین خالد بڑھ سب کہتے ہیں کہ لوگوں کو روکنا چاہیے تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ گاڑیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور وہاں برفباری بھی پرڈکٹ ہے تو یہ پوسیبل ہے کہ جو لوگ مختلف شہروں سے آکے مری جا رہے ہیں ان کو روکا جائے اور منع کیا جائے کہ آپ واپس چلے جائیں is it possible سر روکا جا سکتا ہے ان کے بہت پہلے ان کے پکٹس پوائنٹس بنا سکتے ہیں ایک جب آپ آپ کا پورا گورنٹ اور کے پی کی اور فیڈل گورنمنٹ تو دونوں ان کی گورنمنٹ ہے انہی کی پارٹی ہے تو جو وہ لیک آف کنیکشن ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا کنیکشن نہیں ہوا وہ دوسرے پراؤنس کی گورنمنٹ ہی ہمارا بیروکریٹ نہیں سن رہے وہ تو دونوں گورنمنٹ سے کی ہیں وہ تو یہاں سے ان کو پاس ہوتا ہے کہ بھئی آپ وہاں پہ روکیں اس ڈسٹک سے تری گاڑیاں چھوڑیں یا کوئی ڈسٹک کمیشنر آپ پاس میں کوئی پاسز رکھتے سسٹم ہوتا ہے نا سر وہ سسٹم اب اگر آپ شگر سکیڈل پہ بھی آپ کے پاس نہیں ہیں آپ کے پاس ویڈ پہ بھی نہیں ہیں یوریا پہ بھی نہیں ہیں کارڈ پہ بھی نہیں ہیں جو بڑے برے ہماری بچیوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ محاول ہو رہا ہے اس پہ بھی نہیں ہیں کم از کم ان چیزوں پہ بھی تو ہو بریک پاس رہا بات کرتا سوالچویٹ کیا تھا نوری کو پانچ بج کے باون منٹ پر شام پانچ بج کے باون منٹ پر تو گورنمنٹ کو وجہ طور پر پتا تھا کہ گاڑیوں کی تعداد بڑھ گئی اور کیپیسٹی سے زیادہ گاڑیاں اور لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں اور اس سے اگلے دن چوبیس گھنٹے بعد لوگ امداد کے لئے کہہ رہے ہیں اور پھر بیس گھنٹے بعد بیس گھنٹے گزرنے کے بعد وہ امداد کے لئے بلا رہے ہیں مطلب بیس گھنٹے تو ان کے پاس کوئی نہیں گیا بیس گھنٹے بعد ان کو امداد کے لئے بلانا پڑا اور اس کے بھی اٹھارہ گھنٹے بعد کوئی نہیں گیا تو پھر موت کا فرشتہ پہنچا کیوں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک یاور بخاری صاحب میرا ایک سوال جو میں نے پچھلے سیگمنٹ میں کیا تھا اس کا جواب پینڈنگ ہے آپ کی طرف جو روڈ انفرسٹرکچر مری والی سائٹ سے ہے یا پنجاب گورنمنٹ والی سائٹ سے ہے وہی کے پی کے والی سائٹ سے ہوتا ایپٹ آباد اور دھتیا کلی والی سائٹ سے تو کیا سانے میں کچھ کنٹرول ہو سکتا تھا ایک تو یہ کومنٹ کر دیجئے دوسرا پانچ جنوری دو دوزار بائس کو تین دن پہلے پانچ بج کے باوند منٹ پہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوزی صاحب ایک ٹوئٹ کر رہے ہیں مری میں ایک لاکھ کے قریب گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں ہوتنوں اور اکامت گاہوں کے قرائے کائی گیونہ اوپر چلے گئے ہیں سیاحت میں یہ اضافہ عام آدمی کی خوشحالی اور آمدنی میں اضافہ کو ظاہر کرتا ہے مضبط وزیر اطلاعات آف پاکستان کو پتا تھا کہ کیپیسٹی چار ہزار کی ہے گاڑیاں ایک لاکھ سے زائد ہیں پانچ تاریخ کو سر اور ساتھ میں جو قرائے زیادہ بڑھے ہیں نا سر جن کا آپ تذکرہ میں نے پچھلے سیگمنٹ میں کیا تھا وہ وزیر اطلاعات کو پتا ہے کہ چار ہزار کے روم والا چالیس ہزار رہ رہا ہے اور وہ اس پر خوشی کا اضافہ کر رہے ہیں اوور ٹو یو سر سر جہاں تک روڈ انفرسٹرکچر کا مسئلہ ہے آپ نتھے گلی کی سڑکوں کا جو نتھے گلی سے ایپٹ آباد سے نتھے گلی نتھے گلی سے مری کی جو سڑکیں تھی یہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی اس سے پہلے اس کا حال دیکھتے اور آج جا کے اس کا حال دیکھیں وہ موٹر وے نہیں ہیں لیکن اتنی چوڑی ہیں کہ تین گاڑیاں بی ایک وقت گزر سکتی ہیں ایک اس روڈ کی اوپر سے یہ بہت کلیر ہے آپ جا کے ابھی نہیں جیسے برفیں کلیر ہوں گی آپ جا کے دیکھ لینا یہ پھر آپ اس کی فٹیج لے لینا پھر آپ کو پتہ رکھ جائے گا آرڈینس کو یہ بھی بتائیے کہ اس ایک سڑک پہ تین گاڑیاں گزر سکتی ہیں جبکہ پنجاب والی سائٹ سے تین سڑکیں جاتی ہیں اور تینوں سڑکیں اس سے تین گناہ بڑی ہیں یہ بھی بتا دے نا آرڈینس کو کل نہیں ہے ساری تینوں سڑکیں تین گناہ بڑی نہیں ہیں تینوں سڑک سے سوائے ایکسپریس وے کے باقی کوئی سڑک اتی بڑی نہیں ہے سوائے وہ کہ جو لورنس کالیج سے وہ جو موٹر وے کو کرتی ہے سر میری بات سن لیں سر میری بات سن لیں دیکھیں وہ چالیس سال بھی حکومت میں رہے ہیں ہمیں تین سال ہوئے ذرا فرق آپ درہ دیکھ لیں پھر اس کے علاوہ چھوڑ دیں اس بات کو تین گاڑیاں بیگ وقت گزر سکتی ہیں روڈ انفرسٹرکچر وہاں پہ بہت اچھا ہے وہاں پہ پہاڑوں کی اوپر اور جو نتیہ گلی سے سڑک اوپر آ رہی ہے تو تب جا کے سڑکے موٹر وے کی طرح بن سکتی ہے بنانا مشکل نہیں ہے لیکن وہاں پہ پھر لینڈ سلائیڈنگ بہت زیادہ ہوگی جب لینڈ سلائیڈنگ زیادہ ہوگی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر یہی پرابلم آئے گا لوگوں کے ساتھ سر ٹھیک ہے فواد چودری پہ سر فواد چودری کی یہاں تک بات ہے فواد چودری صاحب نے جو بات کی ہے اس کے اندر مجھے بتائیں وہ بتا رہے ہیں کہ اتنے لوگ جا رہے ہیں اور یہ لوگ نیوئیئر بھی بھی گئے تھے ایک لاکھ پچاس ہزار کے قریب دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایسا واقعہ ہے کہ جو بالکل ایک عجیب سا واقعہ ہوا کہ جہاں پہ خدا کی طرف سے ایک آفت آئی اور اس آفت کو ہم لوگ کنٹرول کوئی بھی کچھ انسان کنٹرول نہیں کر سکتا کہ لینڈ سلائیڈنگ اوپر سے دس فٹ کی برف گری ہے دیکھیں فواد چودری نے بات صحیح کی ہے فواد چودری نے بات غلط نہیں کی ہے کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ اتنے لوگ جا رہے ہیں اور ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں اپنے خاندانوں کے لے کے جا رہے ہیں لیکن فواد چودری کو کبھی یہ نہیں پتا تھا کہ لینڈ سلائیڈنگ بھی ہوگی اگلے دن اور اوپر سے دس فٹ برف بھی گر جائے گی دیکھیں ان دونوں چیزوں کو جنڈنا کوئی منطقی بات نہیں ہے نا منطقی بات وہ ہے کہ جو کمیل نے بھی کی جو شاہین صاحب نے بھی کی کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وے فورڈ کیا ہے ٹائم کم ہے میرے پاس بخاری صاحب منطقی بات میں نہیں کر سکا لیکن میں نے تو ایک سوال اٹھایا نا وہ غیر منطقی بھی ہو سکتا ہے سوال کے یہ منطق کونہ ضروری نہیں ہے میں نے بات نہیں کی میں نے لیگٹیو بات نہیں کی شاہین خالب بات صاحب سر over to you سر concluding remarks کسی پہ الزام نہ لگانا ہے نہ لگانا اچھی بات ایک concluding neutral remarks ان کے علم میں بات تھی کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور یہ لینڈ سلائٹ تو ہوتی ہیں وہاں پہ اس کی possibility تو آپ کو consider کرنی چاہیے کہ اس موسم میں خاص طور پر لینڈ سلائٹنگ ہو سکتی ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس کیا کیا precautions ہم لے سکتے ہیں نمبر وان اور پھر کہاں کہاں لوگ کو stop کر سکتے ہیں میں یہاں پہ یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم نون کے وقت میں میاں شباز کے وقت میں ہم نے ایسا ہی واقعہ ہوا تھا مجھے یہ یاد نہیں ہے اور لوگوں کو stop کیا گیا تھا much before Murray پنڈے کے قریب اور لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ نہیں جا سکتے آگے کیونکہ we cannot the Murray cannot handle so many people کمیل بھائی کمیل بھائی concluding remark سر میرا یہ اطلاع تھی ہوگا کہ گورنمنٹ نے جانبوت کی نہیں کیا ہوگا but گورنمنٹ ضرور اس سے rescue کرے یہ ہم بالکل نہیں کہ سیکشلی گورنمنٹس کی ذمہ رہی ہے اگر خیز بنی ہوتی تو گورنمنٹ یہ بچا سکتی تھی لیکن اب جانبوت کے تو کوئی نہیں کرے گا but آئیدہ جنبی اور جو بھی سے ملوث ہے جو بیروکریسی ملوث ہے ان پہ یہ سوالیں بتایا جائے ان کو بلایا جائے کہ آپ نے کیا انتظامات ہے بلکل صحیح بہت شکریہ تینوں معزیز مہمانوں کا ناظرین جو بہاری صاحب نے پوائنٹ ٹھا ہے وہ اس پہ ورک آؤٹ ہونا چاہیے اور پرامنسٹ پہ کچھ آئی ہے کہ اس کا ضرور نوٹس لے کہ پرویز خٹک صاحب پانچ سال وزیراعلا کے پی کے رہے اور صحیحات کی بات کرتے ہیں پرامنسٹ اور پی ٹی آئی والے تو ایپٹا بات سے مری تک کا روڈ جس میں گلگت اور ایوبیا بھی گزرتے ہیں اور گلیات تقریبا ساری کبر ہوتی ہیں وہ روڈ کیوں نہیں بنایا گیا جب مری ایکسپریس میں بن سکتی ہے تو اس طرف سے دو رویا سڑک کیوں نہیں بن سکتی اور وہ سڑک کیوں بہتر نہیں ہو سکتی آلٹرنیٹ وے کیوں نہیں نکالا جا سکتا جو کہ بڑا ضروری ہے انکواری میں اس چیز کو شامل کیا جائے کیونکہ اس سانے میں اس کو قدرتی آفت کہہ دیں اس کو کسی کی نیگلیجنس کہہ دیں کہیں نہ کہیں کے پی کے کا روڈ انفرسٹکچر